اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آئے ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے بلکل مزہ میں ہوں گے بہت دنوں بعد میں ولوگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اکثر میں یہ کہتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ میں بہت دنوں بعد ولوگ شیئر کر رہی ہوں مگر اس بار میں بہت زیادہ مصروف تھی اور مصروفیات کچھ اس طرح تھی کہ یہ جو دن ہے اس دن سے میری بردے والے دن سے مصروفیات شروع ہوئی اور اب تک چل رہی ہے تو آج کے دن میں آپ کے ساتھ اپنی بردے کا ولوگ شیئر کر رہی ہوں بردے والے دن صرف اور صرف ہم نے ڈینر کیا تھا باہر جا کے نو کیک کٹنگ ناثنگ لائک دات بگوز ہمارے گھر میں ہو رہا ہے کام رینویشن ہو رہی ہے اور میں بہت جلدی ہی آپ لوگوں کے ساتھ رینویشن ولوگ شیئر کروں گے اپنے کچن کا اور اپنے واش روم کا دونوں الگ الگ ہوں گے تو میری بردے پر بات کرتے ہیں ہم آئے تھے کباب جیز دو دریا پہ خوب تھنڈ میں مزید سے ہم نے یہاں پہ ڈینر کیا تھا اور ڈینر میں ہم نے جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ اس وقت منیو شیئر کر رہی ہوں کیونکہ جہاں بھی میں جاتی ہوں وہاں کا منیو آپ لوگوں کو ایک ساتھ ضرور کوشش کرتی ہوں شیئر کروں تاکہ آپ لوگ کو آئے لیا ہو پرائسز کا آئے لیا ہو یا آئیٹمز کیا کیا ہیں اس کا آئے لیا ہو تو آپ لوگ اس کا سکرین چوٹ لے سکتے ہیں یا پاوس کر کے دیکھ سکتے ہیں جیسے جی چاہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ہوپھولی آپ کے لئے کچھ ہیلپ فل ہو تو بات کرتے ہیں ہم نے آرڈر میں کیا مانگوایا تھا ہم نے ڈینر کے لئے آرڈر کیا تھا ٹیرگون سٹیک بیف میں اس کے علاوہ ہم نے ڈائنمائٹ پرانز آرڈر کیا تھے جو کہ آپ کو شروع میں پیچر میں نظر آئے ہیں کتنے ٹیمٹنگ لگ رہے ہیں لیکن میں نے مجھے آئیڈیا نہیں تھا جس وقت میں نے اس کو کلپ لیا تھا تو وہ بلکل ہی وائٹ سے کلر کے عجیب سے یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں تو ایکچول میں اس کا سوس تھا بہت ہی پیارا سا اورنج سے کلر کا جو کہ آپ کو پیچر میں سٹارٹ میں شروع میں نظر آ گیا تو اس کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہاں پر لائٹ کا ایشو ہے تو پھر ہم نے موبائل کی لائٹ میں ٹیرگون سٹیک بیف میں اس کا کلپ لیا یہ سٹیک انتہائی مزے کا ہے اگر آپ کباب جیس جاتے ہیں تو ٹیرگون سٹیک کھائیں چکن میں یا بیف میں بہت ہی زبردست ہوتا ہے اس کے علاوہ میں نے پانیری چکن پانیری ہانڈی کھائی تھی اور ساتھ میں گارلک نان تھے اور اس کے ساتھ بلو بیری آئس کریم ہمارا چھوٹا مٹا سا ڈنر تھا لیکن بہت ہی مزے کا ڈیلیشز اور بلکل مطلب مزہ ہی آ گیا تھا سردی کے لحاظ سے یہ سٹیک مست تھا اور آپ جب ٹرائے کریں اگر آپ نے کھایا وہ ہے تو بھی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویٹ کریے گا میرے کچن کے رینویشن کی ولوگ کے لیے اور واشروم کے جو ہے رینویشن ولوگ کے لیے ٹھیک ہے ای ہوپ آپ لوگوں کو آج کے چھوٹا سا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو تھمز اپ ضرور دینا کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا اور انشاءاللہ میں آپ سے بہت جلدی ہی ملوں گی till then take care اللہ حافظ مجھے ضرور بھی ملوں گی 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 موسیقی